اسلام علیکم ایڈرز اس اس آنش افتخار اگین اور آج جو ریسپی ہے اس کا نام ہے فجی براؤنی اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو جن کو نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا ہے تو وہ اکثر جب بیک کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ اندر سے کچھی رہ گئی یہ کچھی نہیں ہے یہ ہوتی ہی ایسی ہے فجی ٹیکچر ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اب ریسپی کی طرف آجاتے ہیں ریسپی سب سے پہلے آپ کی یہ دیکھ رہے ہوں گے ملٹڈ بٹر ہے 170 گرام ملٹڈ بٹر سلاور آپ کا 90 گرام کوکو 25 گرام میں نے اس کو چھان لیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ میدے کو کوکو پورڈر بیکنگ پورڈر کو بیکنگ سوڈر کو چھان کی جنہیں ایک ساتھ دالا کریں تاکہ بہت اس سے فرق پڑے گا آپ کی بیکنگ پھر اس کے بعد ملٹڈ چوکلیٹ آپ کی 112 گرام ہے 112 گرام دو ایگز ہیں اور سالٹ آپ کا 1.5 ٹی سپون ہے اور چوکلیٹ چنگس ہیں یہ 112 گرام 200 گرام شگر ہے گرینولیٹ شگر ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو بٹر کو اور شگر کو مکس کریں گے سب سے پہلے ہم چینی لیں گے 200 گرام ملٹڈ بٹر ہے 170 گرام چھیک ہے اس کو ہم صحیح سے مکس کریں گے اس کو کیک ہی نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو فجی بنانا ہے تو فجی براؤنی میں جو ہے بیکنگ پورڈر کا بیکنگ سوڈر کا کوئی کام نہیں ہے ہم نے اس کو رائز ہونے نہیں دینا ہے بٹر اور شگر کو میں نے مکس کر لیا ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ تھک ہو گیا ہے اور اب اس میں میں ون بائ ون ایک داروں گا ٹھیک ہے اوون آپ اپنا پری ہیٹ کر لیجے اوون تقریبا یہ 190 ڈگری سلسیس پہ پری ہیٹ ہوگا اور تقریبا 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس کو بیک ہونے میں اور میں نے جسے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوون کے اوپر depend ہے کہ کتنا ٹائم لیتا ہے ون ٹی سپون آپ کا ونیل ایسنس آگیا اب ہم میلٹیو چوکلیٹ دالیں گے اس میں ٹھیک ہے 112 گرام آپ کا چوکلیٹ گئی ہے ملٹیو چوکلیٹ اچھی کالیٹی کی ایسنس کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کوشش یہی کرا کریں کہ اچھی کالیٹی کی چوکلیٹ استعمال کریں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو ہے فلار دالیں گے سولٹ دالیں گے سب سے پہلے اور فلار اور کوکو کا مکسٹر دالیں گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے ہمیشہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دکھر کے دالتے ہیں تاکہ لمس نہ آئیں چھیک ہے بہت زیادہ فجی یہ براؤنی بنتی ہے چھیک ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھے سے کوئی لمس نہیں ہیں آپ نے دیکھ لیا اس کا ٹیکچر بھی ضرور دیکھیں گے کس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے یہ تھک ہے بیٹر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس میں اب صرف چوکلیٹ چنکس رہ گئے جو کہ ہم ایک دم اینڈ میں دال کے اس کو مکس کریں گے یہ 1-12 گرام چیز کوالٹی کی چوکلیٹ use کریں گے اس کو اچھے سے ہلکا سبس مکس کریں گے تاکہ یہ ہر جگہ صحیح سے چلی جائے میں نے سائیڈوں سے گریسنگ کر لیے نیچے پارچمن پیپر میں بھی گریسنگ کر لیے اس کا سائز ہے 11 انچ بائی 7 انچ ٹھیک ہے اس کو میں اس میں فیل کروں گا بلکل ایونلی جو ہے ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے چوکلیٹ اندر جا کے میلٹ ہوگی اچھے سے ایونلی ہم اس کو سپریٹ کریں گے کیونکہ اس کے اندر پھر میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی بیکنگ وارڈر کوئی رکھیں کہ یہ کتنا رائز ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ نہ ہونے کے برابر رائز ہوگا اور یہ اسی طرح ہی ہوتی ہے براؤنی اس کو رائز نہیں کیا جاتا یہ اصل براؤنی ہوتی ہی ایسی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں چاہیں تو چوکلیٹ چنگز کی جگہ والنٹ دال سکتے ہیں والنٹ اگر کسی منٹ یہ پھر اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا ہیٹ پہ کتنی دیر لگاتا ہے ٹھیک ایویورز 11 انچ بائ 7 انچ اس کی سائز ہے اب ہم بیک کریں گے اس کو پھر دیکھتے ہیں کیا ریز آ اوکی 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 اوپر سی بیک ہو کر آگئی ہے فجی براؤنی یہ اوپر سے تھوڑی سی کرسٹ ہوتی ہے اندر سے بالکل میٹڈ چوکلیٹ ہوگی اس کو آئیے پیسز کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورس کس طرح سے چوکلیٹ اس میں میٹڈ ہو رہی ہے اوکی ویورس یہ دیکھیں یہ بیکنگ تیار ہے براؤنی اب یہ دیکھیں چوکلیٹ چنگ جو میں نے دارے تھے اس سے کیا فرق پڑا ہے بہتی فجی بہت زبردست مطلب میرا تو نہیں ہاتھ رکرا ٹو گوڈ بہت ٹیسکی اچھا ویورس ایک بہت امبرنن بات یہ کہنی تھی اس براؤنی سے ریلیٹڈ کے آپ لوگ اس کو بیک جب کریں تو پلیز ٹیمپریچر کا بہت خیال رکھے گا یہ نہ ہو کہ 190 میں نے کہا ہے تو آپ کے oven میں بھی 190 ہی دگری سینٹی گریٹ میں آپ کو 25 منٹ لگیں گے ایسا نہیں ہے یہ depend کرتا آپ براؤنی کو یہ used to ہونا پڑے گا اگر آپ پوچھیں 180 190 میں ہی پکے گی یہ براؤنی لیکن time پھر ڈیفر کرتا ہے سائیڈ سائیڈ کڑک ہو جائیں گی وہ پھر کیکرس جیسی ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہمیں سوفٹ رکھنا ہے اوکے ریسپی ہے آپ ضرور فالو کیجئے اس کو اور بنا کے مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اسی ویڈیو کی نیچے دیں گے بہت اچھا ہے سکرین میں آپ کے میرا انسٹرگرام پیچ کا آرہ ہوگا اس کو ضرور لائک کریں فالو کریں میرا فیس بک پیچ فالو کریں یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں دوسروں تک اور انشاءاللہ پھر نئی ریسپی یا ڈیکوریشن کے ساتھ یا کچھ بیکری سے ریلیٹیڈ بیکنگ سے ریلیٹیڈ حاضر ہو جاؤں اللہ حافظ